بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آئی ڈو ہوپ آپ سب بچے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی وہ سپانسر لائسنس کے مطلق ہے کہ کیا آپ اگر یوکے میں رہتے ہیں تو آپ یوکے میں سپانسر لائسنس لے سکتے ہیں کہ نہیں ایک تو پہلا پوائنٹ یہ ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیا آپ سپانسر لائسنس لینے کے بعد اس کے اوپر سکلڈ ورکر ویزا لے سکتے ہیں کہ نہیں سو آج کی جو پہلا پارٹ ہے اس میں میں آپ کو سکلڈ ورکر ویزا کی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو وجہ ہے وہ بتاؤں گا اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی جو لائسنس ہے وہ ریوک کیسے ہوتا ہے دیکھئے فرس کا فول تو یہ ہے کہ ٹونٹی فور سے جنوری جو نیکسٹ یئر ہے اس کے بعد جو ہے وہ سکلڈ ورکر ویزا کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں آنٹی لانلیس جو ہے وہ اپنا ڈگری مکمل کرنے گا اس کے بعد ہی وہ جو سکلڈ ورکر ویزا پہ جا سکتے ہیں لیکن کھلا ان کے پاس موقع ہے کہ سکلڈ ورکر ویزا کے اوپر اینی ٹائم جا جا سکتا ہیں۔ ایک تو بڑی کلیئر Ç ons رسکنگ یہ ہے ورسکنڈ یہ کہ کیا ایک سٹونڈنگ ہے اگر تو اس کے پاس آہ Technology 위한 visa ہے تو مبکلivot pepper ویزا پہ جا سکتا ہے سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ کیا ایک Asylum Seeker جو ہے Failed Asylum Seeker جو ہے PAUNDīng jesteませekر یا وہ شخص جس کا human rights کا case pending ہے کیا وہ بھی شخص جو ہے اس پہ skilled worker visa پہ جا سکتا ہے کیا ایک جو spouse visa کے اوپر شخص تھا اور اس کی ابھی شادی جو ہے وہ نہیں چل رہی اس میں marriage breakdown ہو گیا یا وہ domestic violence پہ ہے تو کیا اس طرح کی چیزوں کی base کے اوپر تو وہ skilled worker visa پہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا یہ بہت سے elements ہوتے ہیں اس کو اگر قانون کی زبان میں کہا جائے تو it's not possible اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ skilled worker visa کے لیے آپ کو یا تو آپ کے پاس valid visa ہو تو اب آپ switch کر سکتے ہیں if you don't have a valid visa تو then جو ہے آپ کو اپنے home country جانا پڑے گا اور آپ کو وہاں سے جو ہے وہ visa switch کروا کے آنا پڑے گا لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کا asylum case pending ہے جس نے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ visitor اس country میں آیا تو کیا وہ visitor asylum کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا visitor کا تو کام یہ ہے کہ وہ visit کرے اور واپس چلے جائے لیکن کیا یہاں پہ visitor asylum نہیں کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ وجوہات ہیں ہم back home نہیں جا سکتے وہ ان کا وہ asylum کر دیتے ہیں لیکن قانونی طور پہ تو visitor کا کام ہے سب visit کرے اور واپس جائے سیم اسی طرح student آتے ہیں student کا کام ہے کہ وہ اپنی education مکمل کریں تو یہاں کسی اور visa پہ switch کریں تو یہاں یہ ہے کہ وہ اپنا back home جائیں لیکن کیا student جو ہے وہ asylum نہیں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو کیا جو student آتے ہیں یا جو visitor آتے ہیں ان کا asylum کبھی accept نہیں ہوتا یہ بہت سی example ہیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی کہ ان کے بہت سے لوگ وہ اپنے شادی کر لیتے ہیں visitor آ کے اس کے بعد overstayر ہو کے پھر وہ illegal ہو کے وہ کسی بریٹش کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ time آتا ہے ان کو بہت سے لوگ وہ 10 years route پہ چلے جاتے ہیں سو بہت سے لوگوں کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ جی کہا یہی جاتا ہے کہ آپ back home جائیے وہاں سے اپنا ویزا سوچ کروا کیا ہے لیکن وہ appeal پہ یا کسی نہ کسی stage کے اوپر وہ یہیں سے اپنا ویزا جو ہے چینج ان کا ہو جاتا ہے سو قانون میں جو ہے وہ if and buts جو ہوتے ہیں وہ بڑے important ہوتے ہیں سو اس لیے آپ کو حلوہ بنا کے جو ہے وہ آگے رکھنا پڑتا ہے اپنا case آگے explain کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ جی کہ simple law کے اوپر ہی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے ایک تو میں آپ کو یہ یہاں پہ obviously میں i'm not giving a legal advice یہاں پہ میں صرف information دے رہا ہوں اور میرا مقصد صرف آپ کو awareness دینا ہوتا ہے آپ کی مدد کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک تو میں آپ کو یہ آج کیسے ویڈیو سے میں یہ پیغام دوں گا کہ جتنے ہمارے دوست جو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو student کام کر رہے ہیں یا باقی لوگ جو ہم کام کر دیکھئے کام تو ہر شخص کر رہا ہوتا ہے وہ doesn't matter باقی لوگ چھوڑی چھوڑے کام کرتے ہیں بعض کا جو ہے وہ لوگ cash in hand کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعض کا illegal یا overstayed ہوتے ہیں تو وہ چھوڑے کام کر رہے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے second یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے مالکان کو یا اپنے employer کو یا آپ کے bosses کو پتہ نہ ہو اس قانون کا لیکن آپ ان سے بات کر سکتے ہیں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ risk نہیں لینا چاہتے ہیں یا وہ کسی طرح اپلیکیشن فائل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سیلری سے جیسے بھی آپ مینج کرتے ہیں آپ ان کا sponsor license apply کر دیجئے ان کا sponsor license apply اور اپنے ویزیج کی اپلیکیشن فائل کیجئے might be کہ آپ کا ویزا switch ہو جائے اور آپ بھی legal طریقے سے UK میں رہ سکیں وہ اپنا time ویسٹ کیے بغیر اگر آپ sponsor license apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیجئے اگر آپ ویزا apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ sponsor license جو ہوتا ہے اس میں ultimately فائدہ جو ہوتا ہے وہ government کو ہوتا ہے سو اس میں ایک تو ان کا جو tax ratio ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور as a employee جب آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو obviously وہ آپ کو جب employee کریں گے آپ بھی tax pay کریں گے آپ کا national insurance number بھی استعمال میں آئے گا اس لیے یہ کہا جانا ہے کہ کیا ایک asylum seeker جو ہے وہ skilled worker visa پہ جا سکتا ہے کہ نہیں کیا ایک مندہ جس کی human rights application ہے کیا skilled سپاؤز ویزا پہ یوکے میں آیا تھا وہ skilled worker ویزا پہ جا سکتا ہے کیا ایک student جو ہے وہ skilled worker ویزا پہ جا سکتا ہے نہیں اگر کہا جائے کہ ایک student ہے تو اگر ان کے پاس valid ویزا ہے تو بلکل جا سکتے ہیں بڑا آرام سے ویزا سویچ ہو جاتا ہے کیا ایک اسائلم سیکر یا human rights جو ہے بندہ وہ ویزا سویچ پہ جا سکتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا technical ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کا اسائلم pending ہے جن کے اسائلم کے کیس کے اوپر فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا اور وہ یہ سمیتے ہیں کہ ہم اگر سکیلڈ ورکر ویزا اپلائی کریں گے تو ہماری ریفیوزل آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہوم آفیس والے یہ کہتے ہیں کہ سکیلڈ ورکر ویزا اگر آپ انسائیڈ دی کنٹری سویچ کریں گے تو آپ کا جو پریویس ویزا ہے ویزا اب یہ آپ آؤٹسائیڈ دی کنٹری سے ویزا لے سیکنڈ سیچویشن یہ ہے کہ آپ کنٹری لیو کیجئے واپس بیک ہوم جائیے اور وہاں سے ویزا سویچ کر کے آپ آجائیے لیکن اگر ایک شخص وہ واپس نہیں جا سکتا اس کا اسکلڈ ورکر ویزا اس کا جو کوئی ایشو تھے یا جو بھی اس کے اسائلم کے کیس کے تھے اسائلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا اچھا دوسری ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور وہ واپس نہیں جا سکتا چونکہ اس کے سرکمسٹانسیز ایسے نہیں ہیں تو کیا اب آن دی بیسی سا کیا وہ سکلڈ ورکر ویزا اپلائی کرے گا تو کیا اس کو آلاؤ کریں گے آنسور وہ کہیں گے کہ نہیں آپ سکلڈ ورکر ویزا کے سکتا ہے کہ کیا آپ کا ویزا یہ نہیں کیا جائے اچھا یہ پہلا پارٹ تو آگیا آج کی اس ویڈیو کا ویزا میں سیچویشن کیا ہوتی ہے اچھا اور سیکنڈ آل جس پر میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جی کیا آپ کا ایک مرتبہ لائسنس ہو ہو گیا تو کیا وہ کینسل ہو سکتا ہے ایک تو آپ نے سپانسر لائسنس لازمی اپلائی کیجئے بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپلائی کریں گے تو دیکھیں اگر اگر ایک ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کی فیس 536 پاؤنڈ ہے اگر انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ ویزا دے دیں تو آپ کو فیس ہو گی باقی بچیں گے وہ وی ون ون پوزیشن ہے اس میں لاؤس تو آپ کا بلکل نہیں ہے اچھا اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتے ہیں سپانسر لائسنس مل جاتا ہے ایک جانوری کے بعد نیو ویزا جو ہیں سٹوڈنٹ وارے سویچ نہیں کر سکیں گے اور بہت زیادہ اور بھی چینجز آ رہی ہیں اور اس سپانسر لائسنس کی بہت اہمیت ہے اور اس میں یہ سمجھ ہوں کہ اگر آپ کی سٹویشن ہے تو آپ ہماری فرم سے باری سکسیس فل ریشو ہے اور اس میں ہم نے بہت زیادہ جو کام یاب کیس کی ہیں جس میں بہت آسانی سے لوگوں کو سکیلڈ ورکر ویزا بھی ملے ہیں اور اس میں سپانسر لائسنس بھی ملے ہیں لیکن مجھ سے اب اس سینس میں رابطہ نہ کیجئے کہ کیا آپ کے پاس دوست ہمارے پاکستان سے یا باقی کنٹری سے یا یک سے رابطہ کر کے پوچھتے آئیں جی میرے کو کوئی ویزا نہیں میں کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہ میرے ویزا ہوئے تھے میں اپنے سارے ویلے رشتے دار رہن ہوں میرے پاس کوئی ویزا نہیں ہے ویزا سکتے ہیں اگر آپ نے دیفائن اور انڈیفائن کی سیچویشن میں وہاں پہ گڑھ بڑھ کی آپ کا لائسنس ریووک کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیلری میں جو کچھ کہا اور ان کو سیلری نہ دی وہ آپ کا لائسنس ریووک کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو آوز دی تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا لائسنس کینسل ہو گیا تو آپ کی جو کری بلٹی ہے ان کے سسٹم کے اوپر ڈیمج ہو جائے گی اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ دوبارہ نیو اپلیکیشن اٹ لیسٹ بارہ مہینے سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کو لائسنس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اپجیکشن لگ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا اس طرح کی سیچویشن میں اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو کیا اس کے اوپر آپ کوئی اثر پڑتا بلکل نہیں پڑتا چونکہ آج کل بہت زیادہ سپانسر لائسنس اپلیکیشن ہو رہی ہیں تو کسی نہ کسی چھوٹی موٹی مستیک کی وجہ سے یا باز کار ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں ملتے یا ان کے سسٹم کے اوپر اپلوڈ نہیں ہوتے تو آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ سے نئی اپلیکیشن اچھے طریقے سے ڈال سکیں سو اس میں آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپلیکیشن فائل کریں گے تین چار دن بعد اس کی ریفیوزل آ جائے گی ویک بار ریفیوزل آ جائے گی دو مرتبہ کیجئے چار مرتبہ کیجئے ٹین ٹائم جب تک آپ کو لائسنس نہیں ملتا تب تک آپ بلکل اپلیکیشن بار بار فائل کر سکتے ہیں گڑ بڑ وہاں پہ ہے جب آپ کا لائسنس ریووک کر دیں اور ایک ذہن میں رکھئے گا لائسنس لینے کے بعد ویزا بیچ جو ہے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کسی سے پیسے لے کے ویزا بیچ ہے تو ایک تو نہ صرف آپ کا لائسنس ریووک کریں گے سیکنڈ یہ ہے کہ جس صاحب نے یہ ویزا خریدا ہوگا وہ اس کا لائسنس ویزا بھی کینسل کریں گے اور وہ آپ کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو آئندہ کے لیے کسی اور ویزا پہ جانے کے لیے آپ کو بین بھی کر سکتے ہیں کہ غلط نتیجہ ہی نکلتا ہے شوٹ راستہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو لمبی کھائی کی طرف پھینکتا ہے جو دیکھنے میں لمبا راستہ لگتا ہے وہ ہمیشہ وہ شوٹ ہوتا ہے جو کسی اور ویزا کے اوپر آئے ہوتے ہیں اور ان کی وہ کہیں نہ کہیں کام تو کاری رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان کے اور issues ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کٹوالے ہیں جیسے بھی جو آپ کا issue ہے لیکن ان کے sponsor license apply کروائی ہے آپ نے جنور ورکر ویزا لیں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے آپ کے جو مالکان ہیں جو کامپنی کے ہیڈ ہیں دونوں پارٹیز کے لیے اور آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے sponsor آفیس ملنے کی ہم لگ فیس چارج کرتے ہیں جی فری ایڈوائیس نہیں دیتے دعا میں آپ رکھے گا take care bye for now thank you